بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ صاحب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ جو ہے آج پھر وانس اگین فرائیڈے ہے فروری کی سیکنڈ اور زبردست موسم ہے اوپر دیکھیں کس طرح سے دھوپ نکلی ہوئی ہے ٹیمپریچر راؤنڈ اس بطر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو چال رہا ہے اور اس طرح کے موسم میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اوٹنگ کے لیے کسی اچھے سے پوائنٹ پہ جائیں تو آج ہم جا رہے ہیں جی ایک اور پوائنٹ کی طرف اس کو میں نے پہلے بھی قبر کیا ہے لیکن آج میں اس کو الٹی ڈیریکشن سے اس جو اس وقت جو سپورٹ ہے اس کو ہم اس وقت دیکھنے کے لیے جائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ایک ایسا پوائنٹ جس میں ہارڈلی ایک کلومیٹر کے بعد منظر ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا آپ کو مزہ آئے گا دیکھئے گا کیا نیچرل سینری ہے آج کل کے جو موسم ہے فروری سے مارچ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیکنک پارکوں میں جانے والے یہ موسم ہیں اب اتنا اچھا کوئی پارک تو یہاں پہ ڈویلپ ہے نہیں لیکن پارک تو پھر وہ آپ کو پتا یہ آرٹیفیشل بیوٹی ہے تو یہ جو قدرتی مناظرہ خود سے جو جہاں پہ جو فصلیں وغیرہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو تو یہ قدرتی محول میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پارک کی جو کمی ہے وہ فیل ہی نہیں ہونے دیتے دوستوں کے لیتے ہیں ساتھ تو ساتھ ساتھ آپ ہمارے بنے رہی ہے ویلور میں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھئے گا کہ جسٹ وان کلومیٹر کے بعد کس طرح سے سینری کس طرح سے منظر کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی موسم دیکھیں کہ آج شاندار موسم ہے مزہ آئے گا آپ کو آج کے بلوگ میں انشاءاللہ چلیں جی چلتے ہیں ہاں جی اسلیم بھائی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک ذرا کیمرہ آن کریں کیمرہ آن کریں کیمرہ آن کریں اچھا ٹھیک ہے میرا تو کیمرہ آن تھا چلیں ہاں اچھا چلیں جی میرا پروگرام وہی ہے پھر آج پھر فرائیڈے ہے آج پھر موسم زبردست ہے آج پھر ہم چلتے ہیں ہاں آن تھا چلیں بار وار کوئی بات نہیں میں پریکٹیکل ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے کتنی دیر میں پہنچوں پانچ سات منٹ میں پانچ سات منٹ میں چلیں میں پانچ سات منٹ میں آپ کے پاس چار پانچ منٹ میں ٹھیک ہے آ رہا ہوں چلیں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی دوستوں کو کال کی ہے تو دوستوں کو ساتھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم بلکم سار بلکم ان بلوگ سر جی میں نے کہا کہ جی اکیلے میں کیا کرنے جاؤں گا تو میرا بلوگ جو ہے نا وہ آپ کے بغیر تو انکمپلیٹ ہے نا پھر مہربانی ہے پھر اللہ ہاں جی تو میں نے کہا کہ اس طرح تو ہونے ساتھا کہ میں سلیم صاحب کو ساتھ لیے بغیر میں چلا جاؤں آپ مجھے یہ بتائیں آمر کا کیا پروگرام آمر کو بھی لیں آمر سے پوچھ لیتا ہوں میں ہاں جی چلیں جی کریں جی کال کریں کال کریں کال کریں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ویلکم آمر بھائی کسے ٹھیک ٹاک سار جی ویلکم 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 اسلام علیکم ویلکم میری آڈینس کے لیے نیا چہرہ آمر بھائی ٹھیک ہے جی ہمارے بڑے پیارے پیار محبت والے یہ بھی دوست ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ذرا ہمارا مورتھا شوگل تھوڑا زیادہ کرنے کا اس لیے ہم نے کہا جی بندے تھوڑے زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی چلیں جی آمر بھائی چلیں جی انشاءالہ اوکی جی ہو اسلام علیکم ویلکم اسلام آمر بھائی کو لے کے آمر بھائی سے باہر جا رہے ہیں دکھائیں ذرا یہ جی ہم یہاں سے جائیں گے باہر والے اٹھے کو کروز کرتے ہوئے ہم جائیں گے یہ ویسٹ جو ہمارا بینک ہے بائی پاس ساہی وال کا اس طرف ہم جائیں گے میں سوچنا ہوں گاڑی سلیم بھائی وہ آ پکڑے تو میں آتا ہوں ویلوگ والی ڈوکی بھی بلکل بلکل ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک کہا جائے آپ میں سے ٹھیک ہے چلے گی ٹھیک ہے ملکل ہی سیڑ مدل نہیں پڑے گی دوکل آجے 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 یہ آمر بھائی آنے لگے ہیں ڈرائیور ہم نے کار دیا جی چینج یہ ہینڈسوم بوئے جو ہے نا اس کو بٹھا دیا ہے وہ اس لیے کہ ذرا اچھا بن جائے کونسٹریشن جو ہے نا وہ ہماری لوگ کی طرف پوری رہے کیونکہ ڈرائیوینگ کے فرائی جو ہے وہ اب آمر بھائی کریں گے اور ہم جو ہے وہ آ جائیں گے ہمیں لوگ مجھے باہر والا ڈڈا آرو چو کو کراس کرتے ہوئے ہم سیدھے جائیں گے اور یہ سیدھے ہی اسی لائن پہ یہاں سے ہم پرچیز کریں گے جی وی وی آئی پی کے نو کو کہ جس طرح کی دوپ نکلی ہوئی ہے نا تو ہمیں نا آگے 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 وہ والی وہ وی ای بی آئی پی ہے یہ دیکھیں اس سے واپس نہیں پیرایا جائے گا یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا یہ دیکھیں نا آگے جائیں آگے جائیں وہ یہاں ہاں زبردست دیکھیں یہاں کنو ہے یہاں سے لہنگ گریام سلیم صاحب اسی جاؤ ذرا بار جاں کے ذرا سلیٹ کر لیں بڑے بڑے سیدھے دیکھیں آگے آگے تھوڑا سا آگے وہ اوپر پڑے ہوئے یہ ہاں یہ والے اس کے ساتھ والا اس کے ساتھ والا ہاں یہ والا یہ ڈالیں بھا چھے لے لیں چھے چھے کافی ہیں اس سے زیادہ تو کھائیں نہیں جائیں گے شیط علی صاحب آپ نے کلے نے کھا جائیں نہیں 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 یار وہ پتا کیا ہے جائش ہی نہیں بنتی پھر مونا جلے کو لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ سرسلہ کچھ اور رہ جاتا ہے اوکے جی ہاں جلے ٹھیک ہے اوکے شادیاں بھائیان آج کل ساری شادیاں جانا بڑی ہوتی ہیں لے جی فائنلی صرف دو کلومیٹر باہر والے اڈے سے جو جس ہوئے عرف جو بھی کہتے ہیں وہاں سے ہم صرف دو کلومیٹر کے بعد یہ ہمسائی وال کے آگے ہیں جی یہاں ویسٹ والی سیڈ کے ملتان بھائی پاس پہ ٹھیک ہے چھو پہ اس کو ملتان بھائی پاس بھی کہتے ہیں کی ایف سی کا بھی کہتے ہیں یہ جی ہم یہ نیا بنائیں یہ آگاز ہوئے اس اس کے دوسرے دن ہی میں یہاں سے ویلوگن کرتا گیا ہوں اور آپ کو میں دکھا کے گیا تھا آج ہم اس کے اس ڈریکشن سے کے اوپر جائیں گے اور یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ایک کلومیٹر سفر تہا کرنے کے بعد منظر بلکل ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دوسری دنیا میں آگئے ہیں ٹھیک ہے اربن ایریے سے رولر ایریے میں ٹھیک ہے کیا زبردست دوسری سیڈ پہ ایک دام سے سنڈری ملتی ہے مزہ آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو ہے نا یہ زیادہ عرصہ اسی طرح سے رہنے والا نہیں ہے اگلے ایک دو سالوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹاؤنز بن جائیں گے ڈویلپرز آ جائیں گے ہوتلز بن جائیں گے چیزیں بن جائیں گے یہ میری یہ میری ابزرویشن ہے اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ جگہ جو ہے وہ ناپید ہے نایاب ہے تو ساری دنیا جو آنا وہ جگہ ہی ڈونڈ رہی ہے اس طرح کی ایسی اپروچ والی ڈیلپروں کی نظر ہوتی ہے ایسی جگہوں پر ٹھیک ہے یہاں سے ہم یو ٹرن سے واپس جائیں گے اور ہم اووریڈ بریڈ کے اوپر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ آم عوام کے لیے سولت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سولت کے ساتھ ساتھ آم عوام کے لیے یہ ایک ساملے پکنک سپورٹ بھی بن گیا بہت زبردست چلیں جی چلتے ہیں ہاں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا تو وہاں سے جی آم جائیں گے جی اوپر کیونکہ انہوں نے نا کچھ ایک ٹریک جائیں بند کی ہے اوپر ابھی نا کام چال بھی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی لیبر کام کر رہی ہو اس وقت سے لیں جی دیکھیں یہ ہم اربن ایڈیا تھا یہ سامنے دیکھیں دی یہ کئی ایسی پوائنٹ ٹھیک ہے یہ سارے شو رومز یہ سارا سائیوال سٹی کی سائٹ اور جیسی ہم نے پول کی دوسری سائٹ پہ جانا ہے تو ایک دم سے ہم نے اربن ایڈیا میں انٹر ہو جانا ہے بلکل ایک دام سے آپ کو منظر ہی بدل جائے گا اسے لگے گا جیسے بلکل کسی دوسری جگہ پہ آگئے ہیں تو ہارلی اس دونوں چیزوں کے درمیان صرف ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے میں ویڈیو کنٹینو کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ یہ مسئلہ ہے یہ ساری وہ چیزیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کنسٹرکشن کا جتنے بھی یہاں پہ جو مٹیریل تھا اس کو وہ لے کے جا رہے ہیں اٹھا کے اس لیے یہ ایک سائٹ بند کی ہے لیں جی اس کو کبھی بند کنٹینو کرتے ہیں بعد میں دیکھیں کیا شاندار یہاں پہ سنڈری ہے لاسلی جو میں نے بلو بنایا تو اس میں جو نیار تھی نیچے لور باری دعا یہ چال نہیں رہی تھی لیکن آپ یہ چال رہے ہیں اب دیکھیں جی آپ جو میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہ منظر بدل گیا جی ایک دم سے یہ دیکھیں ہم اربن ایڈیا سے یہ دیکھیں ایک دم لہ لہاتی فاصلوں میں گرینری میں آگئے ہیں دیکھے 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی بھی کام چاہ رہا ہے یہ یہاں پہ یالو لائننگ کے لیے جہاں لیبر کام کر رہی ہے دوستو دیکھیں ذرا تاہد نگاہ کیا لہ لہاتی زبردست قسم کی فصلے مل رہی ہیں یہ ساہی وال کی جو ایگری کلچر لینڈ ہے نا اس کی سمجھ لے کہ ٹوپ موس جو زمین ہے یہ اس میں ہم اس وقت گھوم رہے ہیں یہاں پہ زمین کا ریڈ تو بیسے زیادہ ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی کلٹیویشن ہوتی ہے نا اس کی ایورج بھی کمال کی آتی ہے بے شک وہ آلو ہو مکہی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی دوسرا کوئی ناج ہے یا کوئی چیز جو ہے یہاں پہ جو بھی ہو گائی جاتی ہے تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے یہ مشہور ہے بہت اس کو سکس آر کی بیلٹ کہتے ہیں یہاں پہ سارے نائنٹی فور نائنٹی فائی نائنٹی سکس نائنٹی سیون سکس آر گاؤں آتے ہیں نائنٹی ٹو وان تھری یہ ساری یہ وہ والی بیلٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو باغ ملیں گے مطلیف اہموں کے امرود کے پر اس کے بعد آپ کو بڑے مشہور کسی دن آپ کو اسی لائن پہ آگے جا کے بہت مشہور ایک باغ ہے تقریباً وہ ساملہ کے سوا ڈیڑھ مربع میں ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بڑا مشہور ہے اس کا سیزن باس ابھی آنے والا ہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی قبر کرنے کے لیے آئیں گے اس کے اندر ایک برڈ فارمنگ کے لیے بھی بندے نے بہت بڑا وہاں پہ ایک سلسلہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بڑے نایاب قسم کے برڈز ہیں وہاں پہ سرخاب ہیں چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کسی دن ان کی جازت سے اس کو ہم قبر کرنے کے لیے آئیں گے یہ آگیا جی پرانا ہڑپا روڈ جس کو یہ میرے اگر آپ یہاں ویڈیو میں سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پہ لیفٹ آنگ کو آگے جہاں وہ ہڑپا کی طرف سڑک جائے گی اور آگے آرہا ہے بس تھوڑا سا ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں اس سے اور رائٹ جہاں وہ سائیوال سٹی ہے ٹھیک ہے تو کیا زبردست ٹھیک ہے پارکوں میں جائیں گے آپ محدود ہو جائیں گے آپ ایک جگہ پہ ہی آپ کو سٹوپ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ہی آپ کو منظر کشی کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں پہ تاہتے نگاہ آپ جہاں چاہیں دیکھیں آزاد ہیں آپ جہاں مرضی آپ اپنا پڑاؤ کریں آپ اپنی چٹائیاں دریان لے کے آئیں یہاں پہ پیکننگ کریں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور یہاں پہ مزے کریں بچوں کو دکھائیں کہ اس طرح سے آپ تو یہاں سیند بدل جائے گا یہاں پہ آپ آلو جو ہے نا وہ آپ وہ وہاں پہ کاش تقریباً اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مشینیں لگ جائیں گی اور آلو جہاں وہ تیار حالت میں نکالنا شروع جائیں گی یہاں کی عوام ٹھیک ہے یہ آگیا جی ہڈپا روڈ یہاں پہ یہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ ٹورز ہڈپا جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے جی سائی بال کی طرف ٹھیک ہے جی ہم واپس پھر دوبارہ اسی جنکشن پوائنٹ پہ آگئے ہیں جو ہڈپا کی طرف جا رہا ہے اور سائی بال سیٹی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا اس وقت ارادہ یہ ہے کہ ہم سائی بال سیٹی کی طرف یہاں سے جائیں گے لازٹ لی ہم نے کور کیا تھا یہ پل کی طرف سے گئے گئے تھے ہم سیٹی ایریے میں آج ہم نہ اس سیٹ سے آگے جائیں گے یہاں پہ ہمیں راستے میں کچھ بہت اچھے اچھے ٹاؤنز ملیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں آگے جو ہے یہ دیکھے جیسے آگیا یہ ملاک سیٹی ہے ٹھیک ہے یہ جگہیں جب جنہوں نے ڈویلپ کرنی شروع کی ہیں ہمارے پاس اوفیس میں مارکننگ کے لیے یہ لوگ آئے تھے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں پہ جاگے ٹون بنا رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ان لوگوں کو خبر تھی کہ یہ کام کرنا جیسے شروع ہو گیا تو ہم اتنے قریب چلے جائیں گے اب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر اپنا شروع میں پانچ لاکر میں ملہ رکھا تھا ریٹ تو اب انہوں نے دو دو لاکر پہ اوپر کر دیا ہوگا ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے نا یہ یہ ہوتی ہے ویجن اور یہ ہوتی ہے ورکنگ یہ دیکھیں کس طرح سے مارکیٹ کا نولہ ہی تھا ان کے پاس انہوں نے اس کے مطابقی جو ہے نا وی وی آئی پی کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹونز ابھی ہم نے ایک دکھایا ابھی آپ کو اور بہت اچھا ہے کہ ٹون آگے آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہارلی یہاں سے تقریباً ہنڈر میٹر کے فاصلے بھی ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے بورڈ شورٹ نظر آنے چلو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں یہ جی رویل فورٹ ہے تو اس کی ٹویرمنی بہت شاندار ہے یہ جی آگیا جی رائٹ سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو یہ آگیا جی رویل فورٹ ٹھیک ہے جی تو یہ ٹون بھی بنا کے بڑے صبر سے بیٹھے رہے ہیں آگے سے جائیں اگلے ٹون سے تو بڑے صبر سے انہوں نے دیکھیں کام کیا اس کے اندر ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہے بہت اچھی ڈیویلمنٹ ہے اس کی روز کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکٹیفیکشن یہاں پہ انسٹال ہے پہلے سے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سکوٹی والے بھی بیٹھے ہیں بابا جی بابا جی اسلام علیکم یہ دیکھیں جی کیا زبردست یہ دیکھیں درمیان میں گرین بیلٹ اور بی بی آئی پی محول اور یہاں پہ جو رہے گا یہ دیکھیں سیکٹر وائز بھی انہوں نے یہاں پہ مینچن کیا ہوا ہے اور اچھی جگہ ہے زبردست جگہ ہے یا دفتر کا وزر کرتے ہیں کچھ انفرمیشن بھی لیتے ہیں چلو بھی لوگ میں ہم ڈالیں گے پہ چلیں کلائنٹ کے لیے یہ دیکھیں جی منظر دیکھیں کیا ہے فری میں پرموٹ کریں فری میں ہم پرموشن کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے آپ دوستوں کے لیے کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے اس سے فائدہ حصل کر سہتا ہے ہماری خدمات چاہیئے تو ہم حاضر ہیں میرے ساتھ جو سلیم بھائی بیٹھے ہیں یہ الیمینیم کا سیٹ اپ چلاتے ہیں سیمن سٹار الیمینیم کے نام پہ بھائی آمر بھی ساتھ ہی اٹیچ ہیں ان کے تو آپ کو الیمینیم سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو تو آپ ویلوگ میں جس ہاں جی ہم یہ رویل فورڈ کے یہ پارک میں آگئے ہیں میں اندر جا کے یہاں پہ نا ویڈیو شوٹ نہیں کروں گا کیونکہ اندر نا ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بڑا اچھا محول ہے کوشش کروں گا ان سے ہٹ کے میں کچھ دکھا سکوں فیملیز کے علاوہ محول زبردست ہے بیٹھ سکتے ہیں لیکن سائیڈ پہ ہوگا بیٹھ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ رویل فورڈ کا آفیس ہے خوشی کریں گے اگر کوئی بیٹھا ہوگا تو ہم انفرمیشن لیں گے اچھا 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 ہاں یہ کرسیاں وغیرہ ہے اسلام علیکم سلیم صاحب پلیٹیں بھی لے گئی ماشا اللہ جی دفتر والوں نے پلیٹیں بھی دے دی اور دفتر والوں نے یہ دیکھیں بڑا وی آئی پی یہ لون ہے زبردست قسم کا آفیس کے سامنے لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں یہ آفیس آفیس میں چلتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں انفرمیشن کلیٹ کرتے ہیں اب یہ اس کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جانا پورا پروفائل جو ہے وہ سران کا وہ کر لے نقشہ تو کھین سکے نہ کس طرح کیا آوٹسٹرنڈنگ ہے بہا سینہ سائٹ یہ بہت ساس اتری ہے سڑکیں ساری بنیوں ہیں بہت سیدراج میں بہت سیدراج میں بہت سیدراج میں بہت سیدراج میں بھی انہوں نے پائشف ڈال ہو گئے ہیں کنیکشن کرنے کے لیے آپ کو کھدائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کنی شنو ایکس کرشن اور بلوگ دونوں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ رویل فورڈ کے ہم آفیس میں آئی ہیں یہ مینجر صاحب ہیں سجی گھڑ نیم آپ کا محمد ایر صاحب ہم آسان صاحب ہیں ان سے میری کافی ڈیٹیل یہاں پہ انفرمیشن کے والے سے بات ہی ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت ریٹ ہے کانڈی آپ مینشن کر دیں یہاں پہ ہمارا ساری مکمل ہو چکی ہے ابھی صرف ہم پیش کے لیٹ کو پڑی اور ڈیویلمنٹ تقریباً کمپلیٹ ہے وہ ہم نے مکمل ہو چکی ہے بہت شکریہ ریا صاحب ہم دوستوں کو اسی طرح سے انٹرٹین کرتے ہیں گار بورنگ ہونے سے ہمارے ساتھ ہماری بات ماننے ہمارے ساتھ آئیں ایکس کرشن کریں اور مزے کریں سارجی آپ کو آپ کو یاد کریں گے آپ یہ ہماری روٹین ہے ہم فرائیڈے کے دن نکلتے ہیں آفٹر فرائیڈے پریئر ہم ہماری تو روٹین ہے انشاءاللہ ایسی انشاءاللہ گرمیاں جو ہم نے ایسی نکال لیا ہے اس ٹون میں محجد ابھی کنسٹرکشن ہونے والی ہے محجد کی وہ سامنے گیٹ پہ مصری کام کار رہے ہیں جیسے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر محجد بانجے گی انشاءاللہ کبھی کبھار ادھر ہی ہم جب آیا کریں گے تو ادھر نماز پڑھا کریں گے اثر بگار کی ٹھیک اثر ہوتی ہے جو جلی ہمیں پھر راستے میں ماشاءاللہ یہ جی گرین بیلٹ میں میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ گرین بیلٹ ہے اس کی بہت شاندار کارپیٹر روڈ ہے سارے تو یہ میں نے اندر کافی ڈیٹیل جو ہے وہ ملاقات بھی کی ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ ایک سیڈ پر نا بجدی کے کھمبے لگے ہیں آگے روڈز آگے جو چھوٹے روڈز ہیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں دوسری سیڈ پہ انہوں نے اس طرح کے نا پائپ ڈال دی ہیں اور جہاں سے نا یہ دوسری سیڈ پہ وائرنگ جو ہے وہ انڈر گرون لے کے جائیں گے تاکہ اوپر سے جو لوگ اب تاریں کھینچ کھونچ کے جو سلسلہ کر دیتے نا وہ نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو بڑا شاندار یہ محول ہے یہاں پہ میں کچھ پک بھی بناتا ہوں لوگ میں ڈالنے کے لیے اب ہم جا رہے ہیں جی یہاں سے واپس واپس بھی ہم اسی روڈ سے جائیں گے پہلے مارا رادہ تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے جہال کروں کی طرح سے لیکن وہ جو کہ ہم نے یہ ٹون کا وزر کیا ہے تو یہاں پہ جو مینجر صاحب ہیں یہ ادھر اسی سائٹ پہ ان کی رہائش ہے تو ان کو راستے میں پھر ڈروپ کرنا تھا تو ہمیں پھر ایزی بھی یہی لگتا ہے کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں اسی راستے سے ہم ان کو ڈروپ کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ آگے پھر فائنلی ہم ہم واپس جاتے ہیں پھر آپ کو ڈروپ میں جو ہے آگے پھر ساری انفرمیشن شیئر کرتے ہیں سارے لوگ پکنک کرتے ہیں دنیا قید ہے بڑی دنیا آتی ہیں بڑی دنیا ہم اگر ہر آگے ہیں بار والے آڈے میں تو کچھ اس طرح سے گیا تھا کہ وہ سٹاف جو تھا وہ مینجر صاحب اور ان کے دوسرے جو سٹاف تھا وہ ہمارے ساتھ ہی آگے تھے تو ہم ان کو ڈروپ کرنے کے لیے پھر وہ اسی راستے میں واپس آنا پڑا جس راستے تھے ہم پہلے گئے تھے پلان تو مارا یہ تھا کہ ہم دوسری جہازگنڈ والی سیٹ سے آئیں لیکن چلے یہ بھی اچھا ہوا ہے ان کو راستے میں ڈروپ کیا ہے ڈروپ کر کے اب ہم یہاں سے واپسی ہماری ہو رہی ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ بلوگ کو کرتے ہیں جی ملیں گے انشاءاللہ نیسٹ دوسرے بلوگ میں آپ کو تابتہ کے لیے آپ اپنا کیار رکھئے گا اللہ حافظ